نیوٹرل اگر میں ہو کے جاؤں سب سے پہلے بٹی صاحب نواز شریف صاحب کی بات سن کے بہت سے لوگوں کے دل پسیج گیاں ہوں گے دل آہ غمگین ہوئے ہوں گے اس لحاظ سے کہ وہ بات تو صحیح کر رہے ہیں جھوٹ سیاست کے لیے بولنا نہیں چاہیے اور انہوں نے نہیں بولا بقول ان کے اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بسکلی اللہ کو جان دینی ہوتی ہے تو پانچ ہزار پیہ بھی اگر میں کسی کا رکھوں گا تو اس کا حساب کسا تو باتیں تو انہوں نے بڑی جذباتی کی ہیں آج جی بہت ماشاءاللہ اچھی باتیں کی ہیں اور ہمیشہ سے ہی اچھی باتیں کرتے ہیں یعنی اور کمال کی بات یہ کی کہ پانچ ارب ڈالر بل کلنٹن اگر میں کہتا مجھے دے دو تو وہ مجھے دے دیتا یعنی امریکہ بھی ہم سے بھی گیا گزرا ہے پتہ نہیں کیا پانچ ارب ڈالر پانچ روپے تھے کہ وہ نواز شریف صاحب کو دے دیتے اور نواز شریف صاحب اپنے اکاؤنٹ میں رکھ لیتے یعنی حدی ہو گئی ہے امریکہ وہ جو صدر امریکی صدر اپنے باتھروم کا جو خرچہ ہے جو خود اٹھاتا ہے جو ایک ایک روپے کا جواب دے وہ پانچ ارب ڈالر پاکستان کو نہیں دے دے رہا تھا یعنی اور انہوں نے مثال دی ہے بھائی بڑی صاحب تو پیشے پڑھ جاتے ہیں مثال دی ہے کہ وہ اماندار آدمی ہے ملکی خاتلوں نے سب کچھ کیا تو تھوڑا تو اپریشیٹ کر لے آج انہیں کیا آج بھی نہیں کرنا آپ آپ کر لیجئے گا بعد میں اور راج کے کر لیجئے گا اس کے بعد دو چار گھنٹے لگا کے میراثن ایک ٹرانسمیشن کر کے کر لیجئے گا دوسری بات ہے میں جھوٹ نہیں بولتا میں کیا میرے بچوں پر بھی الزام آیا تو میں گھر چلا جاؤں گا جناب سپیکر یہ ہیں وہ ذرائع کتری خط کیلبری فاؤنٹ جھوٹی ٹرسٹ ڈیڈ اور جو جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ تین جھوٹی تقریریں بچوں کے جھوٹے انٹرویوز کہ میری کیا میری اندرونے برونے ملک کیا اندرونے ملک کوئی جداد نہیں اور سپریم کورٹ میں جال سازی اس کے بعد میں لوٹوں کو نہیں لوں گا میں ڈیل کر کے جدہ گئے نہیں گیا تھا ڈیل تو ہوئی نہیں تھی ڈیل کہاں ہوئی بڑی سا بات یہ ہے کہ یہ باتیں اپنی جگہ پر لیکن عوام میں پذیرائی تو ہے نا میاں صاحب کی تو اگر وہ یہ تمام باتیں کہہ رہے ہیں تو اس کا بدل ہمیں ایک تو بلیف کر لینا چاہیے الیکشن ہونے جا رہا ہے اور اگر نون لیگ کے لوگوں نے ان کی ان باتوں پر بلیف کر لیا جو کہ بھی لگتا ہے کر بھی لیں گے تو پھر تو نواز شریف اگر چوہی سوہ پرائیم سٹری بن جائے تو آپ کو کیا اتراض ہے جبکہ عمران خان is out already out میں نے ابھی آپ کو بتایا وکلا کو ٹکٹے دینے پر آگئے اس کے بعد والا جو میرا تجزیہ ہے وہ بھی آپ کر لیں تو میرے بانی ہوگی بتایا 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 سر میں نے کہا آگے لیکن چاہے پیلوں نہیں آپ کو آپ کو یعنی کیا ہو گیا ہے میرے against the wind چلنے والے بھائی آپ کو کیا ہو گیا میاں محمد نوازشی میرے محبوب قائد پہ آپ تو چوتھی بات پہ ٹھوک دیتے ہیں لینی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تو بات تو کرنے دے میں بھی اسی ملک کا شہری ہوں بولے بولے سر مجھے بھی ایک حق دیں اتنا کہ میں کر دوں کہ درمیان میں عوام کی پذیرائی ٹھوک دیتے ہیں سارے نکال کے ایک ہی لیڈر رہ گیا مسلم ممہ کے پاس وہ ٹھوک دیتے ہیں بھائی ہوگا چوتھی مرتبہ بھی ہو جائیں گے لیکن میری بات تو کمپلیٹ ہونے دیں جھوٹ پہ بات ہو رہی ہے جھوٹ پہ بات ہو رہی ہے وہ سچ بتائیں کہ وہ کس طرح گئے تھے لندن گئے تھے یہی سچ بتا دے اور کس طرح واپسی ہوئی ہے اتنے ہی سچ بتا دے یہ اچھی بات ہے وہ کہتے ہیں جھوٹ اور دوسری بات ہے کہ سبز باغ نہیں دکھاتا میں اس پہ اب کیا کہوں ایشین ٹائگر بنا کے چلے گئے ہیں کیا اور باقی ایٹم بام تو لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے گجران والا میں انہوں نے ایک فیکٹری خریدی تھی مشینری اس میں پھر انہوں نے خود فٹ کیا تھا چھیک سر پوائنٹ آگیا آپ کا میرا خاصیف تک اس کے بعد اس میں دھماکہ کر دیا کہاں پوائنٹ آگیا میں تو بھی بولے ہی نہیں پوائنٹ کہاں سے آگیا آپ کے پاس میربانی کریں ایک منٹ میربانی کریں کوئی بات نہیں بھٹی صاحب بولے بھٹی صاحب کمپلیٹ کر لیں اور تیسری بات ان کا دردے دل تو قوم کے سامنے آپ نے رکھ دیا ہمارے دردے دل کا بھی رکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ خیر سے اس ملک جو ہے اس کو میں نے عمران خان کو اس لیے نکالا تھا کہ ملک نہ ڈوب جائے اس کے بعد کہاں تیرتا ہوا نظر آیا جس ٹیوب پر بزدار سویمنگ کرتے ہیں ٹیوب پر ملک تیرتا ہوا نظر آیا اور کدھر کہاں لے کے جا رہے ہیں کن لوگوں کو پھر سے آپ گلمرائز کر رہے ہیں کدھر جائی جا رہا ہے یہ ملک جائیں الیکشن میں ٹھیک ہے جیتے ہیں ان کی مرضی ہے لوگوں کی مرضی ہے ووٹ دیں بھٹی صاحب بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا میں کون ہوتا ہوں آپ کون ہوتے ہیں کسیوں گلمرائز کرنا مسئلہ یہ ہے کہ جب ووٹ پڑھے گا نا پھر آپ نے حقا بکا رہ جانا ہے جی عزبہ صاحبہ بھٹی صاحب کا نمیس میں تو کہہ رہا تھا کہ میں ابھی سے ہقا بکا ہوں دردے دل لکھے نوازشری صاحب کے مسائل کو سنا جائے بلکہ میرا نام آج سے آپ رکھ دیجئے گا ارشاد بھٹی کی جگہ ہقا بکا سینئر تزیہ بلکل ٹھیک ہے یہ کر دیں تو عزبہ بخاری صاحبہ لیکن مزا نہیں آرہا الیکشن کا نا امران نہیں ہے میدان میں تو اس کے بغیر جیت کے بھی کیا کریں گے یہ بھٹی صاحب کا خیال ہے بہت شکریہ کامران جی جی شکریہ کامران دیکھئے پہلی تو بات یہ ہے کہ آج جو میاں صاحب کا اپنے کلپ دکھایا اس میں انہوں نے اللہ پاک کی بات کی تھی بھٹی صاحب کی بات نہیں کی تھی اور انہوں نے اللہ پاک سے جزا اور سزا مانگی تھی بھٹی صاحب سے نہیں مانگی تھی پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جو دھماکوں کو روکنے کے لیے جو ہے وہ امریکہ اگر بھٹو شہید کے خلاف جو ہے وہ مطلب پوری پلاننگ کر سکتا ہے اگر بھٹو شہید فانسی چڑھ سکتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ یہ وزیراعظم کا ہی فیصلہ ہوتا ہے کوئی اہمی ٹٹپونجیا جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر لیتا کہ دھماکے ہونے ہیں یا نہیں ہونے اور یہ بہت بڑا ایونٹ تھا یہ مسلم دنیا کے لیے جو ہے یہ بہت بڑا ایونٹ تھا پاکستان کے لیے بہت بڑا ایونٹ تھا کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہوتا ہے اگر بھٹو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا دوسری بات یہ ہے جو انہوں نے جھوٹ کی بات کی جن لوگوں نے ان کے خلاف پلان کیا تھا وہ تو آج اللہ پاک کے انتقام کے اندر ہیں وہ سب بتا رہے ہیں اپنے موہ سے بتا رہے ہیں باجوہ صاحب بتا رہے ہیں کیا کیا تھا جنرل فیض گئے رہے ہیں میں نے اپنے جنرل صاحب سے اور ساکر نصار نے سب نے ہمیں ملکے کیا جب ایک بات کی گئی ہے جب ایک بات کی گئی ہے تو اس کا جواب دینا بھی ضروری ہے تو یہ بھی الزام آج تک دنیا میں کسی پر نہیں لگا کہ ایسٹ کی ڈیفنیشن جو ہے وہ نکالنے کے لیے بکاوز اس میں وزیراعظم فسے گا نہیں تو ایسا کریں کہ ڈکشنری سے جو ہے وہ ڈیفنیشن لے لیں ایسٹ کی طاقش کو نکالا جا سکتی جو نے کہا تھا یہ پنامہ کا کیس کس طرح سے ریزائن ہوا تھا کیا مزہ آئے گا ہرانے کا جیتنے کا بھی نہیں اگر کوئی بکا فاتح عمل کا شکار ہے نہیں اگر کوئی خود اپنے پیروں پر کھلاری مارتا ہے کامران تو ہم کیا کریں جب پچھلا الیکشن تھا دوزار اٹھارہ کا کیا میاں صاحب اور مریم نواز یہ پیشیاں نہیں بگت رہے تھے ڈیلی پیشی ہوتی تھی اس کے بعد ان کو سزا سنا دی گئی تھی اور اس کے باوجود تیرہ جولائی کو وہ آ کے ارسٹ ہوتے ہیں پچیس کو الیکشن تھا اور ہماری جو ہے وہ پارٹی توڑنے کی پوری کوشش کی گئی ٹکٹے واپس کرائی گئی یہ سب ہوا اب آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کے ساتھ ہوا تو اس کے ہم نے مقابلہ کیا ہم نے کچھ نہیں کیا ہم نے کچھ نہیں کیا نو 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 کامران نو بلکل نہیں ہم نے کچھ کیا ہے کیا جو ہے وہ ہماری وجہ سے جو ہے وہ یہ ان کی جو ہے پارٹی کے لوگ چھوڑ کے جارے ہیں نہ کرتے نو مئی میں نے کرایا نو مئی یا نو آشری صاحب نے فرم کر کے کہا تھا عمران خان ذرا جانا نہ ایسا کرو کہ نو مئی کو جو ہے پورے ملک میں آگ لگوا دو یا نو آشری صاحب نے کہا تھا نہیں اس نے خود کیا پھر ایک سال بقاعدہ اس نے پوری کیمپین کی پوری قوم کو اکسایا پوری قوم کو فوج کی خلاف کھڑا کیا اور کھڑا کر کے پھر جو ہے وہ ابھی معصوم بنتے ہیں میں پتہ ہی نہیں تھا حسان میعازی جو ہے وہ کس کی جو ہے وہ پینٹے لہر آ رہا تھا مراد صحیح کیا کہہ رہا تھا آپ کو جگہ بتا دی گئی ہے بس آپ نے وہاں جانا ہے بیس شہروں میں لوگ ایک ہی جگہ پہ جاتے ہیں کمال ہے